السلام علیکم سید احمد شہید بریلوی پاکستان افیر سیریز کا یہ چوتھا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو دیکھا دوسرے لیکچر میں ہم نے شیخ آمد سرہندی کو دیکھا تیسرے لیکچر میں ہم نے شاہ والی اللہ کو دیکھا اور یہ پاکستان افیر سیریز کا چوتھا لیکچر ہے جس میں ہم سید احمد شہید بریلوی کے بارے میں کمپلیٹلی جانیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سید احمد شہید کا انٹرڈکشن دیکھیں گے انٹرڈکشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے انٹرڈکشن میں تاریخ پدائش اور آپ کی تاریخ وفات ہے تو جو ہے تاریخ پدائش وہ ہے سیونٹین ایٹین سکس سے لے کر ایٹین تھرٹی ون تک اور آپ کس مقام پر پیدا ہوئے رائے بریلی تو آپ کو سید احمد شہید بریلوی اس لئے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ رائے بریلی کے مقام پر پیدا ہوئے اور کس یئر میں سیونٹین ایٹین سکس میں اور آپ کے والد کا نام کیا تھا شاہ الام اللہ اور آپ نے کونسی تحریک شروع کی تحریک مجاہدین اور آپ کے جو تحریک مجاہدین کو بلڈ کرنے میں اور اس کو بنانے میں آپ کے جو ساتھی تھے اور جو آپ کے کمپینئن تھے اور وہ دوست بھی تھے آپ کے ان کا نام تھا شاہ اسماعیل شاہ اسماعیل کون تھے شاہ اسماعیل واضع گرینڈ سن شاہ ولی اللہ فاظر نیم واضع شاہ عبدالغنی مین کے جو شاہ ولی اللہ تھے وہ شاہ اسمائیل جو تھے وہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے اور اس نے کے والد کا نام کیا تھا شاہ عبدالغنی مین کے شاہ عبدالعزیز کے جو بھائی تھے شاہ عبدالغنی اور شاہ عبدالغنی کے جو بیٹے تھے شاہ اسمائیل تھے اور شاہ اسمائیل اور عام شاہ بریلیوی نے مل کر جو تحریک بنائیں اس تحریک کا نام کیا تھا تحریک مجاہدین اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے ارلی لائف آپ کے ارلی لائف کیا تھی بورن رائبریلی ان سیونٹی ایٹی سکس آپ رائبریلی میں پیدا ہوئے سیونٹی ایٹی سکس میں سید احمد ریسیوز ہیز انیشل ایڈوکیشن ان ہیز ہوم ٹاؤن اور آپ کی نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے ہی علاقے سے حاصل کی ایڈ تا ایج آف ایٹین اور اٹھارہ سال کے عمر میں آپ لکھنا ہو چلے گئے جوب کی تلاش میں اور پھر آپ دین موف کر گئے دلی میں تو جو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس سٹارٹ آف جہاد اور انڈ اچھا کیا تھا کہ انیسویں صدی میں دو کومی آباد تھیں جنہوں نے پورے کے پورے سب کونٹیننٹ کو کور کیا ہوا تھا ان میں سے ایک سکھوں کی تھی اور دوسری انگریزوں کی تھی اور جو سکھ تھے انہوں نے مغرب کو سارے کو کور کیا ہوا تھا اور مشرق کو بریٹش نے کور کیا ہوا تھا اب اسی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاد کا آغاز ہوا ٹھیک ہے اور کس نے کیا تحریک مجاہدین نے کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ آف جہاد مطلب کہ جہاد سٹارٹ کب ہوا اور انڈ کب ہوا بیٹل بیٹوین مجاہدین اور سکھ اچھا جو پہلی بیٹل ہوئی ہے سکھوں اور مجاہدین مطلب کہ مسلمانوں کے درمیان جو بیٹل ہوئی تھی وہ اکوڑا کے مقام پر ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں کیا ہوئی فتح حاصل ہوئی اور پھر جو سیکنڈ بیٹل ہوئی ہے وہ حضروں کے مقام پر ہوئی ہے اور اس میں بھی سکھوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تھارڈ بیٹل ہے وہ بالاکوٹ کے مقام پر ہوئی ہے مسلم فتح جو تھارڈ بیٹل ہوئی تھی وہ بالاکوٹ کے مقام پر ہوئی تھی اور انفارچنیٹلی اس میں مسلمانوں کو کیا ہوئی شکست ہوئی اور شاہ اسمائل اور آمد شاہ جنبرائیل بھی جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے اور وہ ڈیٹ کیا تھی سکس مائی ایٹین تھرٹی ون نیکس جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ایفیکٹ آف تحریک مجاہدین اس میں سب سے فرس جو ہمارے پاس ہے فرس جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے اویرنس آف فریڈم اس میں کیا تھا تحریک مجاہدین نے برے صغیر کے مسلمانوں میں ازادی کی حقیقی روح پھونک دی تھی وہ سکھوں اور انگریزوں کے غلامے کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے نائٹ فوٹی سیمت تک انگریزوں سے خلاف جہاد کیا اور اسی زمن میں صبح سرحد کے قبائل کے خدمات کو خاص طور پر یاد رکھا جائے گا مین کے صبح سرحد کے جو قبائلی جو ٹرائبز تھے انہوں نے ازادی کے لئے بہت زیادہ خدمات سارا انجام دیں جن کو یاد رکھا جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریلیجیس فرور اس میں کیا ہے کہ مذہبی جوش و خروش تحریک مجاہدین کے باعث مسلمانوں میں جو تھا مذہبی اور اخلاقی جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا مسلمان اپنے مذہب کے شہدائی بن گئے تھے اور خلاف اسلام کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھے مطلب کہ ان کے درمیان اتنا جوش و خروش مذہب کو لے کے پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اسلام خلاف کوئی بھی بات سننے کو بالکل بھی تیار نہ تھے عیسائی اور سکھوں کے لئے مسلمانوں کا مذہب پر کیچڑ اشحال نہ آسان نہ رہا اور عیسائی مشنڈ اسلام خلاف اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہمارا تھارڈ ون پہ آ جاتا ہے اویرنیس سیپرٹ آف جہاد کیا ہے جذبہ جہاد کی بیداری اس تحریک کے زیر اثر اکثر مسلمانوں میں جذبہ جہاد بھی پیدا ہو گیا تھا وہ مذہب کے خاطر لڑنے مننے کو تیار بھی ہو گئے تھے مجاہدین کا ثابت قدم رہنا مسلمانوں کی تاریخ کا ایک حوصلہ افضا اور ولوہ انگیز باب ثابت ہوا ٹھیک ہے تو کیا ہوا اس تاریخ سے جو مجاہدین کی تاریخ تھی اس سے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کی بیداری ہو گئے جس سے مسلمان سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتے چلے گئے اور عیسائی اور سکھ اپنے کیا تھے مشن میں ناکام ہو گئے ٹھیک ہے فورتھ ون پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے وار آف انڈیپینڈنس 18-15-6 یعنی جنگ آزادی 18-57 کا پیش خیمہ تحریک مجاہدین کے باعث مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار ہوا اور مسلمان انگریزوں سے ٹک کر لینے پر تیار ہو گئے چنانچہ یہی تحریک بعد میں پہلی جنگ افغانستان اور جنگ آزادی 18-57 کا پیش خیمہ بنی نہیں کہ جب آپ میں فریڈم کی جو اویرنیس ہے وہ پیدا ہو گئی اس کے بعد مذہبی جو شکروش پیدا ہو گیا اور پھر جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ سب مسلمانوں نے مل کر وار آف انڈیپینڈنس لیڈی جو کہ کس یر میں ہوئی 18-57 پہ آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے فالو دا پیٹرن آف بیوٹی ٹھیک ہے مطلب کہ اسوہ حسنہ پر عمل تحریک مجاہدین کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں نہایت اچھے اثرات مرتب کیے اور انہوں نے اسوہ حسنہ پر عمل شروع کر دیا اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تو جو شیخ آمد سرہندی ہو گئے شاہ ولی اللہ ہو گئے آمد شاہ بریل بھی ہو گئے انہوں نے سب نے تمام مسلمانوں کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی دعوت دی کہ سب لوگ اپنی زندگی کو جس طرح حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اسی طرح انہی کے نقشے قدم پر گزارے اور اس میں دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے بلڈ آ اسلامی گورنمنٹ اب اس میں کیا تھا اسلامی حکومت کا قیام تحریک مجاہدین کی اقدامات اسلامی حکومت کے قیام کا باعث بنے مطلب کہ جو بھی انہوں نے اقدامات کیے وہ کیا ایک اسلامی حکومت کا باعث بنے بنیاد بنے قیام پاکستان اور پاکستان میں مسلمانوں کی خالص حکومت کا قیام اور پاکستان میں اسلام کے نفاظ کے لیے کیے جانا والے اقدامات تحریک مجاہدین کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہیں مین کے جو ایک خالص قیام آئی مسلمانوں اور خالص حکومت کا قیام ہوا مسلمانوں کی کا اور پاکستان مجھے اسلام کا نفاظ وہ کس کی قربانیوں کا لا زوال وہ سمع رہے ہمارے پاس وہ ہے تحریک مجاہدین کا ٹھیک ہے لاست میں اگرچہ سید عامل شاہ ہو گئے شاہ اسماعیل ہو گئے انہوں نے جو شمہ حریت روشن کی تھی وہ ان کے بعد بھی بڑی قربانیاں دے کر روشن رکھی گئی حتیٰ کہ چودہ آگست نائٹی فورٹی سیون کو بالا کوٹ کی انہی پہاڑیوں پر اسلامی مملکت پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا جہاں سکس مائی ایٹین تھرٹی ون کو سید عامل اور ان کے ساتھی شاہ اسماعیل نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا مطلب کہ شہید ہوئے تھے آگے ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے سکس مائی ایمز آف تحریک مجاہدین تحریک مجاہدین کے کیا ہیں اس میں مقاصد ہیں سب سے پہلے ہے اینڈ آف سکھ ڈومینیشن اس میں کیا ہے رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں مسلمان کا جو حیات تھی نا اس کو جو ایک دائرہ تھا اس کو تنگ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کی جو مسجدیں تھیں وہ غیر محفوظ ہو گئی تھی مسلمانوں کی عزت و نامو سکھوں کے ہاتھیں وہ برباد ہو رہی تھی برے صغیر کے شمالی مغربی علاقوں پر سکھوں نے قبضہ جمع لیا تھا آپ نے ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا تھا مین کے جہاد کا جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا تھا اب نیکسٹ جو ہمارا ایم تھا مطلب کہ جذبہ پیدا کیا ایم سے یہ تھا کہ مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے جہاد کا جس سے کیا ہوں کہ مسلمان اپنا حق لینے کے لیے ہر وقت تیار رہے ہیں سیکنڈ پہ ہمارا ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسلامی گورنمیٹ اس طریقہ مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں پر اسلامی ریاست قائم ہو اور خدا کے احکامات کے مطابق حکومت چلائی جائے اور حکومت کے تمام انوار احکامات اور خداوندی کی روشنی میں سر انجام دین جائے مین کے جو اللہ پاک نے اسلام میں جو جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ویسے ہی ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جائے اور ان کو ہم اپنی لائف پر امپلیمنٹ کر کے اور اپنے اسٹیٹ پر امپلیمنٹ کریں اور ایک کیا ہے اسلامی گورنمنٹ بیلڈ کریں ٹھیک ہے نیکس جو ہمارے پاس تھا وہ پبلکیشن آف توحید ہے توحید کی اشاد سید احمد شہید کی اس تحریک کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مشرقانہ عقائد اور رسموں رواجات کے کیا تھے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور لوگوں کو توحید کے خالص تصور سے کیا کیا آشنا کرایا اس میں کیا تھا توحید کے اشاد یہ تھی کہ جو مشرقانہ جو غلط رسموں اور رواجات میں کیا تھے پھنس چکے تھے اور ان کو اپنی لائف میں انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا تھا تو سید احمد شہید نے ان کے خلاف جہاد کیا اور جو خالص توحید کا تصور تھا اس کو مسلمانوں کے آن سامنے ریپریزنٹ کیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس فالو تھا پیٹرن آف بیوٹی یہ ہم نے کس میں ایفیکٹ آف تحریک مجاہدین میں پڑھا تھا اور ایمہ اور تحریک مجاہدین میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا تھا کہ سید احمد شہید کا پختہ ایمان تھا کہ دنیا اور آخرت کی فلاہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے میں ہی ہے لہٰذا آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا اشعار بنا لے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری وہ انہی کے مسلمان انہی کے نقشہ قدم پر چلیں اس سے کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور کامیابی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسارٹیشن ٹو آوائیڈ پولیسٹسٹک ریچولز مین کے مشرقانہ رسومات سے ایج تناب کی تلقین اس میں کیا تھا سید احمد شہید نے مسلمانوں کو مشرقانہ رسومات سے ایج تناب کرنے کی تلقین کی آپ نے جو قبروں پر چادر چڑھاتے تعویز اور گنڈوں پر یقین کرتے تھے لوگ ان کے خلاف آپ نے یہ کہا کہ ان کو سمجھایا اور کہا کہ آپ قبروں پر جو چادر چڑھاتے ہو تعویز گنڈوں پر جو یقین کرتے ہو اس کو آپ یقین کو ختم کریں اور کس سے مانگیں آپ اللہ پاک سے مانگیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے اچیونگ انڈیپینڈنس لائک بریٹش کیا ہے اس میں کیا تھا انگریزوں سے ازادی کا حصول تھا اب اس میں کیا تھا کہ انگریز اب برے صغیر میں اپنے پاؤں پھیلاتے جا رہے تھے ان کی طرح مسلمانوں کے لئے خطرہ بن چکے تھے یعنی کہ دو قومی بعد دو جو تھی ذاتیں ایک سکھتے اور دوسرے انگریز تھے جو کہ پورے برے صغیر پر کیا مسلط ہو چکے تھے تو وہ کیا ہے جس طرح سکھ خطرہ بن چکے تھے اس طرح انگریز بھی خطرہ بنتے جا رہے تھے اور بلکہ بن چکے تھے چنانکہ چاہ تحریک مجاہدین کا مقصد انگریزوں کو ملک سے نکال لیں اور ان سے ازادی حاصل کرنے کا تھا سیون پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیون پہ آ جاتا ہے اس میں کیا تھا کہ تحریک مجاہدین کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو جدہ گانا قومیت کا احساس دلانا اور مسلمانوں کے ایک مصبوط اور غیور قوم بنانا تھا تاکہ وہ اپنی جدہ گانا حصیت کو برقرار رکھ سکے ریزن فار فیلئر آف تحریک مجاہدین کے وہ کون سے وجہات تھی جن سے تحریک مجاہدین ناکام ہوئی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں ہے پینک آف پتھان چیفز مطلب کہ پتھان سرداروں کی گبرہت پتھان سردار اسلام کے احکمات سے خوف زدہ ہو گئے اور وہ جن برائیوں کا شکار ہو چکے تھے انہیں آسانی سے چھوڑنے پر بلکل بھی تیار نہ تھے چنانچہ انہوں نے اس تحریک کو ختم کرنے میں بھی بھرپور کوششیں کی مجاہدین کے جو پتھان چیف تھے جو اسلام کے احکامات جب بتائے شیخ آمد نے مطلب سوری سید آمد شہید نے تو وہ کیا ہو گئے خوف زدہ ہو گئے اور جن برائیوں میں انوال ہو چکے تھے وہ ان کو چھوڑنے پر امادہ نہ تھے تو اس لئے انہوں نے اس تحریک کو ختم کرنے میں بھرپور کوشش کی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ملہ اینگریز آن دیس تحریک اب اس میں کیا تھا کہ ملہ دین پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے جب سید آمد شہید نے لوگوں کو سیدی راہ دکھائی تو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے بھی تحریک کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تھرڈ ون پر اماد پاس لیک آف ملٹری ایکویمنٹ اس میں کیا تھا تحریک کی ناکامی کی ایک جو بڑی وجہ یہ تھی کہ سامان کی کمی تھی سامان جنگ نہ ہونے کی وجہ سے تحریک کے ساتھ ہی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے اور قابل نہیں ہوتے تھے مطلب کہ جب آپ کے پاس سامان ہی نہیں ہوگا تو آپ دشمن سے کس طرح جہاد کریں گے تو لیک آف ملٹری ایکویمنٹ بھی ایک میجر ٹریزن تھا فورت پہ ہے بیٹریل آف افغان صدر افغان صدر اور افغان صدروں کی غداری اس میں کیا تھا کہ افغان صدروں نے در پردہ سید آمد شہید سے غداری کی اور وہ دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر گئے چنانچہ ان کی اس کاروائے سے تحریک ناکامی سے دوچار ہو گئی تو آج کیلئے ہم نے لیکچر میں کیا دیکھا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے انٹرڈکشن کو دیکھا ہے انٹرڈکشن کے بعد ہم نے ارلی لائف آف سید آمد شہید بریلوی کو دیکھا ہے اس کے بعد ہم نے سٹارٹ آف جیہاد اینڈ اینڈ کو دیکھا ہے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایفیکٹ آف تحریک مجاہدین ہے اور نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ایم آف تحریک مجاہدین ہے مطلب کہ تحریک مجاہدین کے مقاصد کیا تھے اور لاسٹ پہ ہم نے دیکھا ہے ریزن فار فیلیر آف تحریک مجاہدین مطلب کہ وہ کون سے ریزن تھے جن کی وجہ سے جو تحریک مجاہدین تحریک تھی وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی ناکام ہو گئی تو اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو اس ٹاپک کو لے کر تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کوئی کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح آپ اپنا مجھے انٹرسٹ دکھائیں گے اسی طرح ہے کہ میں پاکستان افیرز کی تمام ٹاپکس کو بریفلی ڈیفائن کروں گا جس طرح میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کام اور انشاءاللہ ان کے آپ کو نوٹس بھی پروائیڈ کرتا رہوں گا اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آئیں تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ